محمد مالک ٹیکس نہیں دیتا اس کو رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پبلک آفس میں یا پبلک یہ لیجسلیچر کے اندر وہ الیکشن لڑ سکے یا الیکٹ ہو آپ دیکھیں گے آپ یہ شرط لگائیں یہ کچھ نہ کچھ تو ٹیکس دیں گے اور یہ جو انڈیپنڈنٹ ایک کچھ دو تین چیزیں جساں آج کل ہم پیمرہ کا رول دیکھ رہے ہیں ٹیکسیشن کا رول دیکھ رہے ہیں آئی تین یہ کچھ میک میں ہیں جہاں سے سٹیٹ کے پاس ہونے چاہیے بجائے گورمنٹ کے ظاہرہ چلائی گ تو گورمنٹ ہی لیکن ان کی انڈیپنڈنس اور ان کی سوورنیٹی جانسی ہے وہ سٹیٹ گارنٹی کرے ٹیکسیشن برحال ذرا کامپلکیٹڈی ڈیشو اس کو پلیادہ کرنے ہی پائیں گے اگر ہم یہی کر لیں کہ یہی ہم لیجسلیچن کر لیں کہ جو بندہ بھی اسیمبلی کسی میں بھی الیکٹ ہونا چاہتا ہے اگر وہ ٹیکسپیئر نہیں ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ اسیمبلی میں نہیں آ سکتا اب دیکھئے گا اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا نبیر چ کچھ اور نہیں ہے جو قانون آپ کا ہے اس قانون کے مطابق ہوں نہیں دیکھیں بات یہ آپ نے قانون میں گنجائش تھی کہ اسے اگزیمشن ملنیوں سے ملی ہے اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی اسیمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے تو اوری یہ کنڈیشن موجود ہے وہاں کہ اگر کوئی ڈیفالٹر ہے اگر کوئیسی نے وہ ٹیکس پیر نہیں کیا اگر کسی نے کچھ آیا تو اس کو وہ نبیر چودی صاحب مجھے سے ایک سوال کا جواب دے دیں اگر اس پلک میں کوئی ٹیکس دیتا ہے اس کو کی کیا فائدہ ہے اور جو ٹیکس چوری کرتا اس کو کیا نقصان ہے دیکھیں دونوں ہیں بات یہ ہے کہ ایک آپ نے law میں رکھا ہوگا ہے rules میں ہے کہ کوئی آپ وہاں پوائنٹ لے ہیں تو وہ نہیں contest کر سکتا لیکن ہمارے علمیہ یہ ہے کہ ہمارا interest نہیں ہوتا اس کے اندر میں ملک صاحب بات کرتے ہیں ایک بات صرف میں کہہ لوں آپ کی ابھی آپ نے ایک بات کہی جیسے وہ ابھی ایک خاتون کی اپنے مثال دی یہاں کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک نون آیا یہاں کے جس کے تحت ہوا کہ ون ڈشک آیا اور اسی ون ڈشک کے ا پر as a member of the local government commission پنجاب ہم نے پورا ڈی سی اوز کو لیٹر لکھے کہ واقعی یہ جو بات کیا ہے حقیقت کی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑھا اسے پرائس تو کار تو کم ہونی چاہی ہے علمیہ یہ ہے کہ آج تک وہ پیپر وہیں پڑھا ہے اور ایک سال گزرے لگا ہے کوئی اس پر جواب نہیں ہے تو آپ کو جمعہ دار ہے نا آپ کے علیف پارٹی ہیں جمعہ دار ہیں جی مالک صاحب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں یہ جو چوئی صاحب نے بات کی ہے یہ وہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ avoid نہ کریں evade کریں یہ ایکلی بری بات ہے آپ tax exemptions نہ بند کریں بلکہ tax پر اس کے تو حق نہیں ہے مالک صاحب ہم نے ابھی سیز ٹیکس پر exemptions ختم کی ہیں ان کو آپ facilitate کریں ان کو exemptions دیں tax exemption کسی کو نہ دیں اور یہی بات ہے کہ جو لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں چوئی صاحب یہ justify کر رہے ہیں کہ اگر آپ لکوناز exploit کر لیں اگر میں اتنا چلاک ہوں میں پہتنا پیسہ ہم اچھا accountant اچھا وکیل رکھ سکتا ہوں تو مجھے tax دینا اگر میں قانون کو مروڑ لوں تو پھر یہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے tax basic rule ہونا چاہیے مالک مجھے تو یہ لگ رہا ہے with all due respect کے tax reforms کے اصل مخالفین جو ہیں وہ اسیمبلیز کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ پھر آپ نے تو بات اسیمبلیز نہیں کر دی یہ بلکل صحیح بات ہے اور یہ یہ آپ یہ اسیمبلی کا ریشو دیکھ لو ببشر یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ آپ یو ایس پریزیڈنٹ کو دیکھیں آپ بریٹش پرائم نیسٹر کو دیکھیں ہم ویس پرنیسٹر ڈیموکریسی بات کرتے ہیں وہاں پہ سارے tax pairs ہیں مالک صاحب وہاں وہاں کی ڈیموکریسی اور یہاں کی ڈیموکریسی کا جب comparison کرتے ہیں تو یہاں کہاں ڈیموکریسی چلنے دی اس کی طرف آپ اور آپ پرسیڈنٹی کلٹ میں ہیں ابھی تا جتنی گفتوک کیا آپ نے پرسیڈنٹی کلٹ میں رکھا کہ ایک شخص جی وہ پیپلز پارٹی کا نہیں مبارسی آیا جی اگر دو سال کے لیے شخصیت کی بات اس لیے ہوگی کہ اگر دو سال کے اندر آپ چار یا پانچ وزیر بدل لیتے ہیں ایک ہی منسٹری کے یعنی اور ان میں سے کوئی بھی آپ کی پارٹی کا نہیں ہے مبشت پچھلے دو مہینے میں ہمارے ملک کے نیشنل ریونیو جہاں سے بجٹ کے تین باری ریویو ہوئے ہیں آپ کا چھے چھے مہینے ہی آج گورنر سٹیٹ بینک نہیں تھا آپ کے پانچ پانچ سیکیٹری فنانس ساڑھے چار مہینے سیکیٹری فنانس اس ملک میں نہیں تھا جو آپ فنانس منسٹر لائے ہیں محمد مالک آپ کا بہت بہت شکریہ محمد نمید چاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا بیچ میں مالک صاحب آپ ذرا دیکھتے رہی ہے کہ ایک چیز آپ کو میں نے دکھانی ہے چاری صاحب بھی دیکھیں گے اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ حکومت ہر وقت جن چیزوں کی باتیں کرتی ہے کہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں ہم ذرا مبادلے کے ہمارے ذخائر جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں تو یہاں پہ عام آدمی کے حالات دیکھیں یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستانیوں کے حالات ہیں ایک گلاس صاف پانی کا نہیں اس کو پینے کا ملنا اور وہ کس طرح سے بچارے پانی پی رہے ہیں یہ بچے ہیں ہمارا مستقبل ہیں یہ ان کا حال ہم نے کر دیا ہے ان کو ہم نے ان کاموں پہ لگا دیا ہے بھیک مانگنے پہ ہم نے ان کو مجبور بنا دیا ہے کوڑے کے اندر سے کھانا کھانے کے لیے کھانا چننے کے لیے کیا اس لیے پاکستان کو آزاد کروایا تھا کہ یہاں کے مسلمان جو ہے وہ کوڑے کے دھیروں میں سے جو ہے وہ نوالے اٹھائیں اور وہ ان سے اپنا پیٹ بھریں اور اگر یہ پیٹ بھر گیا تو آپ یہ دیکھ لیں ان بچوں کا حال سچ تو یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں پاکستان کا ہر وہ شخص جس کو زوم ہے اپنی مینجمنٹ کے اوپر اپنی گووننس کے اوپر ان تصویروں کو دیکھ کے اس کو اپنے گربان میں جھاکتا چاہیے کاش کسی ایک آنکھ میں آسو بھی آ جائے یہ پاکستان ہے یہ ہم نے اس کا حال کر دیا بھوک ننگ افلاس اس کو ہم نے کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے یہ اب آپ کو اور ہم کو مل کر اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس پہ عمل درامت کرنا پڑے گا اللہ حافظ